آج کے دن لکھی جائے گی آج موجود ہے لکھنوں کے اندرہ گاندی پرتسٹان پر جہاں آج دس لاکھ کروڑ روپے نویش کی نئی شبارم ہونے جا رہا ہے جس سے روزگار کے نئے آیام کھولے جائیں گے اور چوتیس لاکھ سے آدھک لوگوں کو نئے روزگار ملنے کے اوسر پردان ہوں گے یہ بڑی پریوجنا ہمارے اتنے پردیش میں آج جس کی چروعہ ٹھولنے جاری ہے اب تک کچھ دیر میں مانی پردان منتری یہاں پر پہنچنے والے ہیں جو اس پریوجنا کا اب تک کچھ دیر میں شبارم کریں گے بہت سے یہاں پر ڈیلیکیٹس پہنچے ہوئے ہیں بہت سے یہاں پر وہ نویشک بھی پہنچے ہوئے ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اندرہ گاندی پرتسٹان کو اس موقع پر جلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور ہم اپنے کہنا پرسن سے کہیں گے وہ دیرش دکھائیں وہ آج اندرہ گاندی پرتسٹان کی سندرتہ کو بھی دکھائیں کہ کس طرح سے اس اوثر پر اس اندرہ گاندی پرتسٹان کو سجایا ہوا سجایا گیا گونگ بلیکنگ سرمانی کے اوثر پر کچھ نویشک ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کی طرح کس حیث میں نویشک کرنے کے لیے یہاں پہنچیں اپنے پریچہ دیسے میرنا مطر محمود ہے بلند بائیو گیس بلند شہر سے میں آیا ہوں اور یہ کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے پورے پردیش کی بات ہے جیسے ہم کمپریس بائیو گیس جائی ورزہ نیتی کی بات کریں پورے اتر پردیش میں ماننے مکمنٹی یوگی آدیت تینہ دینہ جو پولیسی انہوز کریے جائی ورزہ نیتی دو آزار بائیس اس میں ہر تحصیل میں ایک یہ پروجیکٹ لگے گا جس میں سرکار پورا صحیح یوگ دے رہی ہے آج اگر ہم زمین اس سر کی بات کریں تو تقریباً 37 پروجیکٹ ہمارے آج کی تاریخ میں گراؤن پر کام کر رہے ہیں جس میں سے پانچ آج ہمارے بھومی پوزن ادھگاٹن کے لیے ماننے پردان مکنی جی آج ہمیں یہ سممان دینے جا رہے ہیں بہت ہمیں گرم محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں اتر پردیش واقعی اتر پردیش ہے اور جو شکل روپ کبھی اتر پردیش کی ہوتی تھی آج وہ بہت بدل گئی آج وکسٹ اتر پردیش ہے تو کیا واقعی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اتر پردیش بدل رہا ہے اور روزگار کے آیام نئے یہاں پر کھلنے والے بہت کل نشت روپ سے جب کوئی یوجنا کوئی فیکٹری کوئی پلانٹ پروڈکشن یونٹ لگتی ہے تو نشت روپ سے روزگار تو اپلپد ہو رہا ہے اب ہمارا اگر ایک پوزیٹ کی بات کریں تو سو سے زیادہ روزگار اپلپد ہوں گے جس میں سے چوبیس سے پچیس تو ہمارے پرمارنٹ وہاں پر سٹاف کام کر رہے گا باقی آپ کی سکیلڈ سیمی سکیلڈ یہ لیبر وہاں کام کر رہے گی یہ یوجنہ ہیں یہ جو پریوجنہ ہیں دھراتل پر آنے میں ان کو کتنا سمجھ لگے گا یہ آپ کو بتو میں پہلے کا تو نہیں بتا سکتا کہ کتنا سمجھ ان کو لگتا ہوگا اس سے پور میں بھی کئی بار اس طریقے کی پریوجنہ آئی ہیں لیکن دھراتل پر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے اس کا اثر نہیں دکھائی دیتا ہے کام کرتی نہیں دکھائی دیتی ہے اس پوریوجنہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھراتل پر آنے میں کتنا سمجھ لگے گا جیسے میں چھوٹی سی شروعات کروں کہ سب سے پہلے آپ کو این او سی اپروول ریسیشن کرانے ہوتے ہیں آپ تین دن سے لے کے اکیس دن کے اندر اندر وہ آپ کو کارے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کی این او سی پرمیشن آ رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج پانچ پروجیٹوں کا ادھگھاٹن ہونے جا رہا ہے تو یہ این او سی اپروول لینے کے بعد ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہم نے جس ادھگاری سے مدد مانگی ریکویسٹ کری اس نے اس سمعے پہ تتھ پڑتا کے ساتھ اس کام کو کریانویٹ کرا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج واقعی میں یوگی جی کے آنے کے بعد اتر پردیش کی شکل روپ بدلہ ہے کام یہاں ہو رہے ہیں اور دھرتی پر ہو رہے ہیں تو اس پہ کوئی سوال ہونا نہیں چاہیے اور ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہوایی باتیں ہیں کیسی باتیں ہیں یہ سچا ہی ہے اور جس کو یہ لگتا ہے کہ سچ نہیں ہے وہ ہمارے ہاں آ کر دیکھیں اور پروڈیٹ کو رننگ اسٹریس میں چلتا ہوا دیکھیں اس کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ میں بہت سارے انویسٹر موجود ہیں اور اس سے ہم بات چیت کریں گے آپ اپنا پریشے دیں میں مونیش تیویدی ہوں آج آپ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے کیا کچھ نیوش کرنے کی نیتی سے آپ یہاں ہیں ہمارا جو اتر پردیش تیمبر ریسوسیشن ہے اس کے تمام جلے جو پورے اتر پردیش کے جلے ہیں وہاں کے جو ہمارے پرائرکاری ہیں ان لوگوں نے ساموہی گروپ سے ایک ہزار کرونا پر کا انویسٹمنٹ اتر پردیش سرکار کی اس گلوبل انویسٹمنٹ کی جو یوزنہ ہے اس کے انتظر کیا ہوا ہے چکے ہیں کہ دھنے واد یوپی سرکار کیونکہ پچھلے سات برشوں سے ہم لوگ لائسنس کی مانگ کر رہے تھے جو ہم لوگوں کی سات سال بعد اس سرکار دوارہ پوری کی گئی ہے پورٹل کھولنے کا کام اس سرکار دوارہ کیا گیا ہے اس کے لئے ہم لوگ معنیے پردان منتی جی معنیے مخ منتی جی معنیے ورن منتی جی اور ورن واقع کے جتے بھی اریکاریوں کو دھنے واد گیاپیت کرنے کے دیس سے ہی آج یہاں پہ کترو ہیں کیا کچھ اس سے یوہوں کو روزگار کا حصر پاکت ہو بلکل ہم لوگوں کے سنگڑھن میں اور سنگڑھن سے باہر بھی جو لوگ ہیں تمام یوبہ ہیں ایک پیڑی ہم لوگوں کی جا چکی ہے دوسری پیڑی جو یوبہ پیڑی ہے وہ آج روزگار کرنے کے لیے کافی سمیہ سے لائسنس کی مانگ کر رہی تھی ان کے لائسنس کے لیے پورٹل کھولا گیا ہے اس کے دوارہ کئی نہ کئی ایک اگر آرہ مشین لگتی ہے تو پندہ سے بیس لوگوں کو روزگار ملے گا اگر پلائی کا جیسے کسورن جی کھڑے ہوئے سلیج جی سلطانپور سے آپ جین جی بتائیں آپ بھی بتائیں ہمارا بھی بارہ تائی کو لیسنس ہوا ہے ملکہ ابھی تن لاکھ تیس جامنے فیس جمع کر دیا ہے پرکیہ چالو ہے اور کام چالو ہو گیا ہے ملکہ باؤنڈری وال ہو رہی ہے اگر ایسے تیمبر ایسوسیشن کے پچاس لوگوں گے تو کتنے لوگوں کا روزگار ہوگا پورا اتر پردیش تیمبر ایسوسیشن مل کر کے کم سے کم پچیس سے تیس ہزار لوگوں کو روزگار دینے کا کام کرنے جا رہا ہے اس گلوبل انویشمنٹ کے مادیم سے ایسا پرتیس ہو رہا ہے کہ آنے والے سمائے میں ایک بڑا بدلہ ہو روزگار کی دشاں میں دیکھ لوگوں کو ملے گا نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے بہت بڑے اسطر پر جو روزگار ہے جو کمپنیاں ہیں جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ اتر پردیش کی طرف بھاگ رہی ہیں دیکھیں فلم ڈشتی آپ کے لکھنوں میں آ گئی بڑی بڑی کمپنیوں کا آج 10,000 کرون روپے کا انویشمنٹ آج مانیہ پردھان منتری جی لکھنوں کی درتی پر کرنے جا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بھکاس کے رت پر اتر پردیش سوار ہو گیا ہے جس کا جو لگام ہے وہ مانیہ یوگی جی کے ہاتھ میں ہے اور سوار اس کے اوپر مدی جی ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا دو جہا چوبیس میں یہ رت چار سو پار کرتے ہوئے پناہ سرکار بنانے کا کام کرے گا بہت بہت دنوزاد ہم سے بات کرنے کے لیے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ سارے انویشنٹر جنہوں نے آج یہاں پہنچ کر اپنے اپنے چھیتر میں انویشنٹ کرنے کا کام کیا ہے لیکن آنے والے سبے میں یہ پتہ چلے گا یہ انویشنٹ دھراتل پر کتنے سہی تھا اور کتنے روزگار کے نا آیام یوہوں کو ملتے ہیں کیونکہ بے روزگاری ہمارے پردیش میں نہیں بلکہ دیش میں ایک بڑی سمسیہ بن چکی ہے تو کہاں تک بے روزگاری کی جو سمسیہ ہے یوہوں کو نوگری کی سمسیہ ہے وہ کتنی طرح تک دیور کرنے میں ہمارے پردیش کی سرکار اور دیش کی سرکار کامیاب ہوتی ہے کامیاب ہوتا میں منٹیشت کے ساتھ سمجھ آٹویٹی فور نیوز کی اور سے مائک پاہل احمد